السلام علیکم اونلائن مصری میں خوش آمدید میں ہوں جاسر عرفات اور آج کا ہمارا موضوع ہے بنیاد کی فلنگ یعنی ہم جب اپنی بنیاد نیچے سے دیواریں بنا کے لاتے ہیں اور تیہ شدہ ہائٹ تک یا تیہ شدہ جو ہم زمین سے اپنے گھر کو انچا کرنا چاہتے ہیں ایک خاص پیمائش تک اور وہ جگہ ہماری انچی ہو جاتی ہے ڈی پی سی تک اور نیچے ہماری بنیاد خالی ہوتی ہے تو ہم کس چیز سے اس کی فلنگ کریں آپ کا اوپن ائر پلارٹ ہے آپ نے چھ مہینے بعد بنانا ہے سال بعد بنانا ہے آپ اس میں مٹی کی فلنگ کریں جب آپ اس میں پانی لگائیں گے تو مٹی فوراں سے پانی جذب کر لے گی اور بیٹھ جائے گی نیچے اور گارے کی صورت اختیار کر لے گی اب اگر وہ مٹی سوک جائے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ مٹی آپس میں مرج ہو گئی ہے اور اس نے اپنے مسام بند کر دی ہیں اب اگر آپ اس پہ پانی لگائیں گے تو جتنی جلدی اس نے پہلے پانی جذب کیا تھا اب اس سے وہ تھوڑی دیر لگائے گی اسی طرح یہ سلسلہ اگر جاری رہے پانی لگتا رہے اور جوں جوں مٹی پانی جذب کرتی رہے گی پہلے وہ گارے کی صورت اختیار کرے گی یعنی گیلی ہوگی اور جب گیلی ہوگی وہ آپس میں مرج ہو جائے گی اور اس کے مسام بند ہوتے جائیں گی اب آپ کا پلٹ ہے اس میں پانی لگتا رہا ہے وہ تقریباً چھینج آٹھ ہنچ نیچے ہو گیا ہے اب بارش ہوتی ہے اب جب وہ مٹی کمپیکٹ ہو جائے گی اس میں جو پانی آپس میں مرج ہو جاتی ہے جب اس میں پانی جذب کرنے کی صلاحیت کم ہوتی جاتی ہے اب اگر اس میں پانی کھڑا کر دیں چھینج آٹھ ہنچ تو آپ دیکھیں گے کہ وہ تین سے چار گھنٹے اور یا اس سے بھی زیادہ ٹائم لے گا اب وہ پانی ڈریک جذب نہیں ہوگا کیونکہ اپنے مٹی نے اپنے مسام جب وہ بند کر لی ہیں آپس میں جھوڑ گیا اب وہ جو پانی نیچے جائے گا وہ سیم کر کے جائے گا آہستہ آہستہ مٹی نیچے سے جو اب مٹی سخت ہو چکی ہے گیلی ہوتی جائے گی اور وہ پانی نیچے جاتا جائے گا یہ پروسس تقریباً چار سے پانچ گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں اور یہ پانی نیچے جائے گا مثال کے طور پر بارش ہو جاتی ہے بارش ہو جاتی ہے دو سے تین گھنٹے بارش ہوتی ہے اب پانی اس میں چھینج پانی بھر جائے گا اور اس کے بعد وہ فلوٹ کرے گا اگر تین گھنٹے بارش ہوئی ہے مطلب کہ تین گھنٹے اس میں پانی کھڑا رہا ہے اگر آپ نے ایک گھنٹے میں وہ چھینج اگر پانی نیچے جاتا ہے تو تین گھنٹے بارش ہوئی ہے تین گھنٹے پانی کھڑا رہے گا تو اس کا مطلب ہے چھے فوٹ سے ڈیڑھ فوٹ آپ پانی سیم کر کے نیچے ایک ڈریکٹ نہیں جائے گا سیم کر کے نیچے جائے گا اور آپ کی بنیادوں تک وہ نہیں پہنچ پائے گا ٹھیک ہے اور اب آپ کریں فلنگ اگر گیڑے کی گیڑا ہوتا ہے دریائی مٹی جس میں گول پتھر ہوتے ہیں اور سرخ رنگ کی ریت ہوتی ہے آپ اسے جتنا مرضی کمپیکٹ کر لیں اس میں مسام رہتے ہیں آپ پانی کا ایک گلاس بھی ڈالیں گے تو فوراں سے جذب ہو جائے گا جب بارش ہوتی ہے یا آپ اس پہ پانی لگاتے ہیں تو یہ پانی جذب ہو کے آپ کی جو آپ نے جہاں سے سخت تیہ مٹی کی وہاں سے بنیاد شروع کیا وہاں پہ پہ پہنچ جائے گا اور اگر اس نے ایک انچ بھی اسے نرم کیا مٹی کو تو آپ کے اوپر جو مکان کا بوجھ ہے ایک انچ بھی نیچے جاتا ہے تو آپ کے لیے نقصان دے ہیں یعنی کہ آپ صرف گیڑے کی بھی فلنگ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ پانی جذب کر لیتا ہے اب اگر آپ کریں بڑے بڑے پتھر یا بجر یا بجری کی فلنگ تو وہ تو مزید اور اس میں مسام آئیں گے آپ پانی ڈالیں گے ڈریک پانی نیچے والی زمین میں پہنچے گا اور نیچے والی زمین کو وہ نرم کرے گا جہاں سے آپ کی بنیاد شروع ہوئی ہے اب آپ بات کریں ریت کی ریت کا بھی بالکل یہی سسٹم ہے کہ وہ فوراں سے نیچے پانی پہنچائے گی اگر آپ بات کریں خاکے کی خاکا ان تینوں جو ریت گیڑا اور بجری ان تینوں کی نسبت کم پانی جذب کرے گا لیکن مٹی کی نسبت ستر گنا زیادہ پانی جذب کرے گا اب بات کریں کیری کی اسے مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے جو مجھے پتا ہے وہ کیری ہے یہ کیری ہوتی ہے بٹے میں جو ہٹیں بنتی ہیں اس کے باقیات کو کیری کہتے ہیں یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ جلی ہوئی ریت ہوتی ہے یا جلی ہوئی مٹی ہوتی ہے اس کا جو کچرا ہوتا ہے اور اس سے بھی اگر آپ فیلنگ کریں گے تو اس کا سسٹم خاکے کی طرح ہوتا ہے اسے آپ جتنا کمپریس کر لیں لیکن یہ پانی جذب کرے گی کام اس لئے جذب کرے گی کیونکہ اس میں مٹی کی مقدار ہوگی اب اگر آپ مٹی کہنے کا مقصد یہ ہے ایک فیلنگ آپ مٹی سے کریں کیونکہ آپ کا پانی ڈیریکٹ بنیادوں میں نہیں جانا چاہیے مثال کے طور پر آپ نے فیلنگ گیڑے کی کی ہے بجر کی کی ہے پتھروں کی کی ہے خاکے کی کی ہے آپ بنیاد بنا لیتے ہیں بنیاد بناتے ہیں آپ اس کے اوپر لنٹر ڈال لیتے ہیں بارش کا پانی تو اس میں نہیں جائے گا مثال کے طور پر خدا نہ خاصتہ آپ کی کوئی سیوریج لائن لیک ہو جاتی ہے اور دن میں اگر دس دفعہ بات یوز ہوتا ہے پورے چوبیس گھنٹوں میں تو ایک لیٹر پانی بھی اگر لیک ہو کے نیچے جائے گا تو وہ رکے گا نہیں ڈیریکٹ نیچے پانی پہنچ جائے گا اور یہ سال بار میں آپ کی پوری بنیاد میں جائے گا اور نیچے سے زمین نرم کر دے گا اگر یہی فیلنگ آپ مٹی کی ہوگی اور کمپریس ہوئی ہوگی مثال کے طور پر آپ کا اگر کوئی لائن لیک ہو جاتی ہے سیوریج کی لیٹر ڈیر لیٹر پانی تو اس نے بالکل نیچے جانے نہیں دینا سیم کیونکہ سیم یہ طرح نیچے جائے گا اور سال ڈیر دو تین سال بعد تا جب آپ کی یہ فیلنگ جو آپ کی یہ مٹی کی جو آپ نے فیلنگ کی ہوئی ہے اگر اسے وہ بہت زیادہ لیکے جائے نرم کرتا بھی ہے تو آپ کی بنیاد تک پہنچنے سے پہلے آپ کو خبر ہو جائے گی کہیں سے پتھر آپ کا جو فرش ہے وہ کھوکھلا ہو جائے گا یا آپ کو اور کچھ سائن فرش میں کریک آئے گا وہ آپ کو پتہ چل جائے گا پھر آپ کی جو آپ اس کا صدباب کر سکتے ہیں یہ ڈریک نیچے والی ہماری جو جہاں سے بنیاد اٹھائی ہیں ہم نے وہاں تک پانی نہیں پہنچے گا تو ہماری بیلڈنگ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا ہم اس کا صدباب کر سکتے ہیں آپ بنیادوں میں بڑے بڑے پتھر اور کھنگر اور ٹوٹے وغیرہ اور روڈی بھی استعمال ہوتی ہے وہ آپ مٹی کو مزید کمپریس کرنے کے لیے اسے دبانے کے لیے ضرور استعمال کر سکتے ہیں لیکن ڈریکٹ بلکل ہی پتھر ہوں یا بلکل ہی جو گیڑا یا جو مٹیریل میں نے بتایا وہ آپ نہیں ڈالیں گے آپ نے مٹی لازمی ساتھ ڈالنی ہے آپ مٹی کو کمپریس کرنے کے لیے اسے ڈال سکتے ہیں لیکن ڈریکٹ صرف اور صرف ان چیزوں کا استعمال نہیں کر سکتے اب کچھ بات کرتے ہیں فلائی ایش برکس کی میڈیا پہ بہت چرچہ ہے کہ فلائی ایش برکس آگئی ہیں کوئی کہہ رہا ہے جی سیم سے چھٹکارہ حاصل کریں صرف تین روپے میں ایک ہیٹ ہے مختلف قسم کی معلومات ہیں جہاں تک میری معلومات ہیں تو وہ یہ ہیں کہ میرا جو سفری جہاں تک میں سفر کرتا ہوں وہ اراؤنڈ پندرہ کلومیٹر ہے اس طرف جاؤں ترنول اس طرف جاؤں اس لمباد اراؤنڈ پندرہ بیس کلومیٹر کے درمیان فلائی ایش برکس نہ تو میں نے بنتی دیکھی ہے نہ کہیں استعمال ہوتے دیکھی ہے نہ کہیں بکتی دیکھی ہے کہ کہیں سے میں سیمپل اٹھا لوں اور اس پہ کوئی تجربہ کر کے آپ کو بتا سکوں کہ اس کے فائدے کیا ہیں اور اس کے نقصان کیا ہیں یہ جتنی میڈیا پہ خبریں ہیں یہ میڈیا سے ہی لے گئی ہیں اور اسی پہ ویڈیو بنا دی گئی ہیں میں نے ایک بلوک فیکٹری والے سے رابطہ کیا ہے ان سے کہا ہے کہ فلائی ایش برکس وہ کہتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے فلائی ایش برکس میں نے انہیں نیٹ پہ ویڈیوز دکھائی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ باہر کے ملک میں ہیں پاکستان میں نہیں ہے لیکن ایسا نہیں ہے پاکستان میں ہیں کیونکہ ایک بھائی نے مجھے کمیٹ کیا ہے فیصلہ بات کے انہوں نے کہا ہے کہ میں مکان بنا رہا ہوں اور فلائی ایش برکس استعمال کر رہا ہوں چکی ہے جب میرے تجربے میں چیز آئے گی فلائی ایش برکس میں استعمال کروں گا تو میں اس کے فائدے اور نقصان کے بارے میں تب بتا سکتا ہوں میری ویڈیوز میرے تجربات ایزا مستری مستری کے طور پر جو میری ذاتی معلومات ہوتی ہیں جو چیز میں نے تجربہ کی ہوئی ہوتی ہے اس پہ میں ویڈیوز بناتا ہوں پھر اس پہ معلومات آپ سے شیئر کرتا ہوں جو ہی یہ فلائی ایش میرے ہاتھ میں لگے گی تو انشاءاللہ میں آپ بھائیوں کے لئے ضرور ویڈیو بناوں گا اور اس کے فائدے اور نقصان بھی آپ کو بتایا جائیں گے لیکن یہ جب بھی ممکن ہے جب یہ فلائی ایش سرعام بکنا شروع ہو جائے گی اور میرے ایش سے کوئی تجربہ ہو جائے گا امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ پھر آزر ہوں گے تب تک دیجئے میں اجازت اللہ حافظ